بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم این ویلکم خوش آمدید میں ہماری آواستی اور یہ ہے کروڑوں میں کھیل اور کروڑوں میں کھیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کروڑوں کی قیمتی انامات اس پروگرام میں آکے جیت سکتے ہیں کچھ سوالات کے جواب آپ نے دینے ہوں گے کچھ ٹینشن سے گزرنا ہوگا ظاہر ہے ہر سوال کا جواب تو کسی کو نہیں آتا لیکن you know you have to navigate through the questions with the help of your lifelines ہم نے آپ کو lifelines بھی مہیا کینی ہیں اور help بھی ہے آپ کے پاس لیکن navigate کرنا اس سوالات کے سمندر اور دریا سے گزرنا وہ آپ کا کام ہوگا جی لیکن it is very very important کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہاتھ پا ہوں ہلانے پڑیں گے اور مہیند تو کرنے پڑے گی آج I was reading about this man Nigeria کا ایک شخص جس کا نام Abu Bakkar ہے اور وہ پایلٹ بننا چاہتا تھا اور وہ پایلٹ بننا چاہتا تھا اس کے لئے پایلٹ بننا چاہتا تھا اس کے لئے پوہ منٹر بننا چاہتا تھا اس ائرلائن کے دفتر میں اور وہ 22, 23 years کے بعد جب اس کے باستر نے دیکھا that he is very very interested تو اس کی تنخواہ بڑھ گئی جو تنخواہ بڑی تو اس نے کورس کرنے شروع کر دیا پھر اس کے جو اونرز تھے انہوں نے اس کے ہلپ کی وہ کالندر سے جا کے یہ پائلٹ کا کورس کر کے آیا اور ایک بندہ جو اسے کلینر سٹارٹ ہوا تھا وہ اسی ائر جو ہے ایک جہازوں کی کمپنی کے اندر اس نے شمولیت افتیار کی پائلٹس کے اندر تو if you are focused and you want to do something تو آپ کو پھر کوئی نہیں روک سکتا اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر آپ excuse کرنا چاہیں اور بہانے بنانا چاہیں تو ان کی تو پھر کوئی کمی نہیں ہے جی تو آج دیکھتے ہیں کہ آریا پار سے کون پار ہو کے ادھر آتا ہے کون فوکسڈ رہتا ہے اور کون یہاں سے مولٹکا کے جاتا ہے کون یہاں سے جیت کر جاتا ہے جی you have to be focused اور آپ کے دل و دماغ میں جیت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے and I'm going to give my best کم از کم یہ وہ بیسک چیز ہے جس سے آپ کوئی بھی quest یا کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے کنٹسٹنٹ یہاں پہ موجود ہے ان سے کچھ تاروف ہو جائے اس کے بعد آریا پار مائک آپ کے پاس ہے موجود ہے جی اپنا تاروف کرائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے what is your focus in life میرے نام شمائلا امجد ہے جی شمائلا میری میں امکوم کیا ہوا ہے اور میں ایکاونٹنٹ ہوں سی بی پبلک کلز کالیج قرنگی کریق میں اس ایکاونٹن آپ کی drop کیا like you deal with the accounts جی اچھا اور آپ شروع سے یہ کرنا چاہتی تھی یا آپ کے آگے بھی کوئی اور پلانز ہیں کیا کرنا چاہیں گی نہیں میں شروع سے ہی ایکاونٹس کی میں ہی آنا چاہتی تھی اور اسی میں ہی آگے انشاءاللہ پردر آپ کو لگتا ہے جہاں پہ آپ ہیں اس سے آپ آگے جائیں گے دو تین سال میں یا آپ یہی پر کام کر رہی ہوں گی اور نہیں انشاءاللہ میں آگے جاؤ گا آگے جائیں گی آپ کو سپورٹ آپ کی فیملی سے ہے دی وانٹ کے آپ آگے بڑھیں یا جو کرنا چاہتی ہے لائف میں اس کو اچیف کر سکیں جی سب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے فاتھر مدر سے مجھے بہت ساتھ رہا بلکوم تو رسول اسلام علیکم مر آپ مریم ہے مراجم ہم فارس اچھا بڑھو اور 9 رہم کتنے بچے ہیں آپ کے میک بیٹی ہے ساتھ سال کے ساتھ سال کے تو کیا گزرتے ہیں دن کیسا گزرتا ہے ساتھ دن بیٹی کے ساتھ ہی ہم ہم ہاں آپ ہوں اور شاہدی سے پہلے ٹیچنگ مگر کی تھی اچھا آپ کا ہے ارادہ اس کے بعد جی جوب کی ہے جوب کی ہے کونسی جوب کیا میں نے ٹیچنگ کی ہے مونٹی سری ایکسپیرینس ہے اچھا موسکے تو الگ کورسز بغیرہ ہوتے ہیں کی چھوٹے بچوں کو کیسے سبھالتے ہیں جی میں نے شادی سے پہلے کورس کیا تھا اچھا تو آپ کا کوئی آگے ارادہ ہے کہ اپنی کسی کروئر کو کسی چیز کو جو آپ کو پسند ہے بچے زرہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کو پرسو کرنے کا یا نہیں جی مجھے مونٹی سری کا کورس کیا تھا تو بچے پڑھانے میں زیادہ انٹرسٹ ہوں اور ٹوشن بھی پڑھاتی ہوں ابھی تک ٹوشن پڑھا رہی ہیں جی ابھی پڑھا رہی ہیں کیا سبڑکس پڑھا رہی ہیں میں بچوں کو ہی پڑھاتی ہوں چوٹے بچوں کو چوٹے بچوں کو ویری گوڈ ویری گوڈ کم از کم آپ ہاؤس وائف ہونا ہی ایک بہت بڑی بہت بڑا کام ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ مریم بھی ہیں مریم بھی مریم رہنی چاہیے بائی دوئیگ وہی آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا جو بھی آپ کی ذات یا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بہت ضروری کرتے رہنا چاہیے آگے پاس بھیجو سلام علیکم میرے نام حافظ محمد ویس آرام ہے اور ستوڈنٹ ہوں بیچلر آف انجیننگ کر رہا ہوں ہیں ستوڑنٹ میں باتشلری ہوں باتشلری ہوں ہے باتشلڑری ہوں باتشلری ہوں سوڑنٹ میں انجنیرنگ کر رہے ہیں کیا پلانز ہوں اس کے علاوہ میں سیٹھیکشن بھی کر رہا ہوں آرٹیفشل انٹلیجنس آرٹیفشل انٹلیجنس باتائیے یہاں تو اسلی انٹلیجنس پر پہنچ گئے ہیں ہے تو اسوڑا سوڑا ایکسپین کریں کہ کیا ہے ہماری آرڈینس کو ایکچولی مشینز کو ہم لوگ بہت زیادہ یوٹرائز کرتے ہیں اپنے کام کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے تو اس سے پہلے ہم جو مشین یوز کر رہے تھے تو اس کو مطلب سپیسیفیکلی اور بہت کم اپشنز سے تھرہو یوز کر رہے تھے لیکن اب اس کو فردر جب آرٹیفیشن انٹریجنز کے تھرہوپریٹ کے جائے گا تو وہ ڈیسیزن میکنگ مشین ڈیسیزن میکنگ بھی آپ کے رو بوٹس کرنے شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دیکھیں جو ہے ایوولوشن ہے جس کے اندر ہماری یہ سیولیزیشن ہے انسان ہے اگر یہ آپ بالکل یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنز کی طرف لے گئے اور رو بوٹس اور یہ ساری مشینری آگئی جو ڈیسیزن میکنگ بھی کریں گے ابھی تو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں بٹن آن کیا بٹن آف کیا تو یہ خطرناک بات نہیں ہے کہ ایک تو تو اگر آپ کو اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ کا پتہ اگر ایک لاب میں کچھ عرصہ پہلے ایسے ہوا تھا کہ سارے رو بوٹس جتے ارٹیفیشن انٹیلیجنز زائرے ماں پہ وہ لاب تھی لاب میں ذرا اچھ گڑڑ ہو گئی تھی تو دے ٹکو با تو اسرہ کے ایکسیدنس بھی ہو سکتے ہیں ہے مشین ہے اور یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر انسانوں کے کام وہی کرنا شروع کر دیں گے تو اتنی جیسے مشینوں نے کرنے شروع کر دیا باقی تو انسانوں کی ضرورت کم ہوتی گئے اور لوگ نوکریوں سے فارغ ہوتے گئے اور مشینے اس کی جگہ لیتی رہے یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنز کانتے گو توورڈز دات نہیں ایچیلی دیکھیں اگر لوگ خود کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو مطلب کیسے اپ ڈیٹ کرنے کس طرح سے آگے فردر نہیں میں آرٹیفیشن جیسے آپ اس کا آپ کی سبجک حصے میں آپ سے بات کر رہی کہ آہرٹیفیشن انٹیلیجنز اگر آپ پڑھ رہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ ورد کیا ہو رہا ہے صحیح ربورٹ کتنے ہر چیز کو تیک آور کر رہے ہیں نا تو اگر آپ نے اس کی ستاڈی یا اس کی بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے انسے تیک آور تو پھر ہمارا تو کوئی کام نہیں رہ جائے گا نہیں اسے نہیں ہے جو اس کو حیات کر رہے ہیں وہ بھی تو کوئی انسانی ہے اور اس کو اس میں اس سنس میں ایفیشنٹ بنا رہے ہیں مطلب جو روٹین ورک ہے نا اس کو وہ ایزیلی ڈیسیجن میکن تو ہمیں تو وہ بھی ضرورت نہیں رہے گی نا پھر ہمیں تو روٹین ورک جو ہم کر لیتے ہیں ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی ربورٹ آپ کی روٹیاں بھی بنا رہا ہے صفائی بھی کر رہا ہے باقی کام بھی کر رہا اور پھر اگر نراز ہو گیا اور اس کے موٹ سوئنگز ہو گیا تو پھر آپ اس کو کانٹرول نہیں کر سکتے یہ یہ تھوڑا چھو ہے ہے نا anyway اسلام علیکم میرا نام محمد اکرام قادری ہے اور ایم بی اے فائنانس کیا ہوئے اچھا اور ایزا سینئر اکاؤنٹ اوفیسر میں ورک کر رہا ہوں کین وڈ ہومیج میں اچھا کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہاں تو ویسے میں تین سار سے کر رہا ہوں ویسے اوورال 11 years کا experience ہے فائنانس اور اکاؤنس مجھے بتائی کہ ابھی جو ہمارے بچے ینگ پیپل جو ایم بی اے کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا اکاؤنس میں آنا چاہتے ہیں ان کا فیوچر کتنا سیکیور ہے کیا لگتا ہے جابز کے حوالے سے یا اتنی محنت ہے امین آپ کے جو ایم بی اے کرتے ہیں اس میں اتنی آپ کی محنت ہوتی ہے یا چارٹر اکاؤنٹنسی کرتے ہیں اتنے سال لگ جاتے ہیں اس میں آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں بکوز آپ کا یہ سبجیکٹ ہے سیناریو کیا نظر آتا ہے اکاؤنٹس اور فائنانس میں کافی سکوپ ہے اور محنت تو کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ میں نے جو یہ چوز کیتی تو میرے خیال سے یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ ماسٹرز ڈگری ہے اور اس میں ہر فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں باقی آپ ایچ آر کریں گے یا ایڈمن کریں گے تو وہ آپ اسی فیلڈ تک محدود ہوتے ہیں باقی فائنانس اور اکاؤنٹس یہ ہے کہ ہر بندہ اگر یہ ڈگری لیو ہی ہو یا سرٹیفکیشن کی ہو تو کہیں پہ بھی ایڈیسٹ ہو سکتا ہے کہیں پہ اس کے باس سکوپ زیادہ ہے اکل ماسٹرز کے لیول ایکوال دو یا اس سے ہائر جو ہے وہ سرٹیفکیشن وغیرہ آگے یا آئی سی اے میں تو ان کو بھی پریفیر کر دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس کا نیمو بدل کوئی نہیں ہے اگر آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو اگر میرے کو گیارہ سال کا ایکسپیرینس ہے اور اگر آئی سی اے میں یہ والا آتا ہے یا آپ سے کوئی سی زیادہ بڑی ڈگری والا آئے لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے جی تو اس کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ٹائم تو لینا پڑے گا سکھنے کے لیے کرنے کے لیے میرے خیال سے اس کا سکوپ بہت ہے اور تقریباً ہر چاہے کوئی سی بھی فیڈو وہاں آپ کا گھر کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے میری والدہ چلاتی ہے وہی چلاتی ہے تو ادھر تو آپ انٹر فیر نہیں کر سکتے میں انٹر فیر نہیں کرتا وہ نہیں کی ہے اس میں نہیں آپ آسکتے ہم تو مند کے اند میں دے دیتے ہیں کئی آپ کو گڑ بڑ بھی نظر آئے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے جو آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے وہاں پہ پہ ہی پنگا لیا جا سکتا جی سلام علیکم میرا نام کل سومے اور میں بی اے کی طالب ہوں آپ طالبہ ہیں اب کتنا عرصہ ابھی آپ اور پڑھیں گی تو آپ پھر ایم بی اے کر لیں گی میں ڈھائی سال اور پڑھوں گی بی ایٹ کرنا ہے مجھے آگے آگے یہ کرنا ہے اچھی ہیں آپ ایک آنٹس میں نمبرز میں اس طرح کی ان چیزوں میں یا آیوریج ہیں کیوں آپ نے شروع کیا ہے شوق تھا آپ کو اس کا جی مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے تعلیم تو کسی کی سبجک میں کی جا سکتی ہے تو آپ نے اس کو چوز کیا ہے اس سبجکٹ کو تو آگے کیا آپ پلان ہے آپ بھی جوب کریں گی کیا کریں گی آگے جوب کروں گی اور ٹیچر بنا گی ٹیچر آپ یہی سبجکٹ تیچ کریں گی یا کوئی اور کچھ اور تیچ کریں گی نہیں بی ایٹ کروں گی ٹیچر ٹریننگ اس کے بعد میں جوب کرنا چاہتے ہیں that is very good all the best to all of you آپ سکرین پہ دیکھے گا آریا پار کا ایک سوال آئے گا تھرڑی سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اور آپ نے سوال کے جواب دینا ہوگا جو سوال ہوگا اس کی آپشنز آپ کو چار دی جائیں گی آپ نے سوال کے مطابق ان کو ارینج کرنا گی ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ لوگ چالے all the best to you آریا پار کا یہ سوال it will come on your screens now arrange the following stages in the correct order based on the year of studies پڑھائی سے متعلق ہے کہ آپ نے یہ پڑھائی کی جو stages ہیں ان کو کریکٹ اورڈر بے کرنا ہے کہ پہلے کونسی سٹیج ہوگی ہے پھر کونسی ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اوکے آپ کی options آپ کے سامنے آئیں گی اب graduation O level A level NKG سب سے پہلے کونسی کلاس ہوتی ہے دوسری کونسی ہوتی ہے تیسری اور چوتھی کونسی ہوتی ہے اور آپ کے پاس 10 seconds left 5 4 3 2 1 and your time is up جی بے روزامنے ریزارف آ چکا ہے اور ہمارے دو کنتیسٹنس نے سہی جواب دیا ہے پتہ نہیں باکیوں نے کیوں نہیں دیا کیونکہ سوال تو بچکل نہیں تھا لیکی جنہوں نے 8.5 seconds میں جواب دیا ہے اور سہی جواب دیا ہے وہ ہے اکرام آپ کو پہنچ گیا یہاں پہ ہے نا ویلکم تو دا ہوت سیٹ کیونکہ کیونکہِ کیونکہوں نے نروس ہو لی ہے آپ نہیں نروس ہوں پہ رہی ہے نہیں نروس تو عم دل اللہ لوگوں کو بھی فیش کرتا ہوں لیبر لگرہ سے بھی کیونکہ اور کیونکہ آپ کے اندر ہیں آپ کیونکہ آپ زیرے پریکٹکل لیف میں تو آپ جا جو رہے ہیں آپ آپ مجھے بارے مجھے ملیمے مجھے ہیں کہ آپ کی فاملی میں کون کون ہے شادی شدہ ہوں ہاتھ سال ہو گئے میری شادی کو میری ایک بیٹی ہے آئیشہ اکرام اس کا نام ہے How old is she? 7 years 7 years کی ہے اچھا 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 اور میرے تین بھائیں ہیں including me اور چار سسٹرز چار بہنے اور تین بھائیں ہیں جی اچھا آپ کا نمبر کیا ہے ان میں میرا سب سے پہلا ہے اچھا you're the eldest جی اور تین سسٹرز کی شادی ہو چکی ہے دو بھائیوں کی ہو چکی ہے including me اور والے صاحب ہیں پاکستان اسٹی میل سے رہائے ہیں کہاں سے جی پاکستان اسٹی میل سے اچھا اوکے اور والدہ بھی ہیں Alhamdulillah اور ابھی جوائنٹ فیملی ہے میرا بائی کی بھی جوائنٹ فیملی ہے ساتھ ہی رہتے ہیں جی جی تو کیسا چل رہا ہے ابتا ہے بہترین چل رہا ہے ابھی در تو ما شاءاللہ 8-9 سال ہو گئے ہیں اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے لیکن وہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے جوائنٹ فیملی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے گزارا بھی نہیں ہے ان کا بہت سہارا ہوتا ہے اور وہ بھی جاتے لیکن یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے بہت ایڈوانٹیجی ہیں ایڈوانٹیجز بہت سارے اور جب تک بڑوں کا ساتھ ہو والدہین ہے ماشاءاللہ دعائیں لیتا رہے ڈانٹیں بہت کھاتا رہے تو اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے جی جی تو ابھی بھی آپ کو پیلنٹ سے ڈانٹ پڑتی ہے یا پڑتی ہے پڑتی ہے پڑتی ہے اور ان کا حق بھی ہے ہاں اور کیونکہ انہیں کی بدولت ہے دیکھیں آپ انہیں ایسے کام نہیں آپ نے چھوڑے جن پر ڈانٹنا پڑے تو بچے تو بچے ہی رہتے ہیں جی جی انہیں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچوں صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہے اور اور ریسنٹلی میں جو ہے ماشاءاللہ بھی last month میں ہج بھی کر کے آئے ہج بھی کر کے آئے ہیں اوکے بہت ببارک ہو آپ کو یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا بلاوہ آتا تو کیسا ایکسپیرنس تھا آپ کا کیونکہ آپ نے ظاہر ہے آپ چاہتے ہوں گے تو آپ یہ وقت آیا ہے and you must have planned for it تو کون کون گیا تھا آپ کے ساتھ میں میں اور میری والدہ آپ اور آپ کی والدہ کیسا ایکسپیرنس تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا 2016 میں میں گیا تھا تو عمرے پہ گیا تھا تو حج ایک ایسی چیز ہے ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا ویسے آپ مشکل رہا نہیں ہیں بہت بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ 2016 سے بنیزبت 2018 میں میرے کو بہت ایکسائیٹمنٹ تھی اور اس سے زیادہ چاند تھا اس سے زیادہ جسدوجی تھی اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جانے کی اور اپنی پیرنٹ اپنی مادر کو لے کر جانے کی سب سے بڑے آنر کی بات تھی تھی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا اور خدمت کا موقع ملا جو شاید میرے اگلے جہان میں شفاعت کا ذریعہ دیں بلکل آز سکرین پہ دیکھئے گا میں تھوڑا سا ایکسپرین کر دوں کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پیجئے آپ کے لئے گفت منزل ہے عیش منزل ہے کیش منزل ہے یہ جو آپ لوگ جیت سکتے ہیں ایک سوال ہوگا چار اس کی آپٹنز ہوں گی ایک جواب صحیح ہوگا تو آپ نے چوز کرنا ہوگا جو آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہی آپ استعمال کرنا چاہیں درینگ پروگرام پہلی ہے جی دو جواب دیجئے اس میں آپ نے دو آپشنز آپ کے پاس آپشن ہیں دو جواب جو ہیں ان کو لک کروا سکتے ہیں ان چاروں سے ان میں سے اگر جو آپ نے لک کروا ہے ان میں سے جواب صحیح صحیح جواب ان میں موجود ہوا وہ آپ کا جواب صحیح ہوگا اور پھر ہے جی کروڑوں کی کال آپ کسی کو کال کرنا چاہیں جب آپ کے مدد کے لیے تو آپ کال کر سکتے ہیں تیسری اجیسے اگر سوال بہت مشکل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بدل جائے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں کہ سوال کو چینج کر دیں گے اس کی جگہ کوئی اور سوال آ جائے گا اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سوال ہوگا کسی پوائنٹ پہ اگر آپ پروگرام گیم کو ختم کرنا چاہیں اور آگے نہ کھیلنا چاہیں تو آپ کو اٹھ کر سکتے ہیں اس صورت پہ یہ ہوگا کہ آپ نے پچھلے سوال پہ اگر کوئی انام جیتا ہوگا وہ آپ کے حمراج آئے گا اور اگر آپ نے کسی بھی پوائنٹ پہ غلط جواب لاک کرا دیا تو گیم از آف اوور انامات ہیں جی گفت منزر پہلا سوال صحیح جواب پہ آپ دیت سکتے ہیں پائی تھازن کیا ہی کی طرف سے جوش سوال پہ صحیح جواب جیولری سیٹ ہے چھول اس کی طرف سے تیسہ سوال صحیح جواب برانڈڈ وچ ہے ہمارے پاس رویل کی طرف سے چوتھا سوال صحیح جواب 40 انچ LED ہے یہ ہوگی جی گفت منزل ایش منزل کی طرف بڑھیں گے تو پانچوا سوال اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو یہ گفت منزل کے سارے انعامات آپ بیٹ سکیں گے یہ چاروں کی چار چھڑے سوال پہ 150,000 کیش ساتھ میں سوال پہ صحیح جواب 250 cc بائی آپ کے لیے ہے آج میں سوال پہ لکشوری بیڈروم سیٹ ایش منزل کے پاس ہم کیش منزل پچھائیں گے وہ ہے جی نومہ سوال صحیح جواب عمرہ پیکج فور 2 پیپل دسوہ سوال صحیح جواب پیس تولہ سونا گیاروہ سوال صحیح جواب ڈائمند سیٹ باروہ سوال صحیح جواب مرسیڈیز اور تیرہ سوال صحیح جواب we have an apartment ٹھیک ہے جی شروع کریں پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام بیسٹ آف لکھ ٹو یو گفت منزل ہے پہلا سوال ہے 5,000 کیش ہے کی طرف سے ان انٹو مل کام آنیو سکرینز ناو مشہور بلی نمہ یہ وطن تمہارا ہے اس کی گلوکار توانت ہے آپ کی آپشنز ہیں احمد رشتی عالمگیر مہدی حسن یا تحسین جاوے ملین نصور باری بارا ہے ہم بڑا مشہور ہے اچھا تو کونسی option لیں گے آپ اگر آپ کو یہ گانا آتا ہے یہ ملین نگمہ چاروں سنگز کو سنا ہو ہے احمد رشتی عالمگیر مہدی حسن یا تحسین جاوے تحسین جاوےد صاحب بھی آتے تھے پہلے اب تو آنا چھوڑ دیا عالمگیر ابھی recently appear ہوئے ہیں مہدی حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مقصد کرے مہدی حسن اسی اکا جی لک کر دے پھر سی کو کر دیں کر دیں پکہ مہدی حسن مہدی حسن مہدی حسن چلے جی سی option سی مہدی حسن اس کو لک کیجئے مہدی حسن مہدی حسن پسند ہے آپ کو کبالی پسند ہے کیا آپ سنتے ہیں سنتے ہیں میرے فیوریٹ سنگر جو تھے وہ جنید جمشید جنید جمشید جنید جمشید جی اچھا انہوں نے جو نغمہ یعنی ملی نغمہ ہی کہیں گے اس کو بھی دل دل پاکستان دل دل پاکستان انہوں نے بہت سارے سانگھ تھے انہوں نے لیکن یہ جو ایک ان کا ٹائٹل بنا پورے ورل میں دل دل پاکستان دل دل پاکستان تو ان کی آواز بھی اچھی جی اور ماشاءاللہ پہ دوسری طرف لے گئے جس کی طرف آگے تو اس میں ماشاءاللہ ان کا اچھے بیان ہوتے تھے اور اپنی اچھی تبلیز دیتے تھے جو سانگ نے جو ہمارے ملک کو پہچان دی نا وہ آپ اس کو فرموش نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اس طرح کا مائل سٹون یہ دیکھ لیں کہ وہ موڈر میوزک کے اندر ایک ترانہ تھا تو وہ یوت کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا آپ کہیں بھی بھی ورلڈ میں چلے جائیں یورپ ہے ایشیا ہے اور کسی بھی بری آزم میں چلے جائیں جس ملک میں چلے جائیں اس کی تھیم یا اس کیا سونگ آپ کو کئی نہ کئی گنایا گا اور آپ کو فیل ہوگا آپ فخر محسوس کریں گے کہ میرے ملک کے لئے ترانہ گیا گیا یا ایک دل پاکستان جہاں لکھا اور ایک الگی جوش آپ کو جلاتا ہے اور ترانہ کا کام ہی ہے کہ جوش آپ کو جلائے اور ملی نقمیں ہوتے بھی ہیں یہ سبھی اچھے ہیں سبھی ماشاءاللہ کچھ ہیٹ ہو جاتے ہیں بلکل صحیح دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہاششلوس کی طرف سے ہمارے پاس ایک جولوی سیٹ ہے آپ کے لئے اور یہ گفت بنزل کا دوسرا سوال آپ کی سکرین پر روائے گا ایکسٹینڈڈ سائز بانسری فلوٹ اسے کہتے ہیں اس میں کل کتنے سراخ ہوتے ہیں چھ آٹھ دس نو ایکسٹینڈڈ سائز بانسری یعنی کہ فلوٹ میں کل کتنے سراخ ہوتے ہیں چھ آٹھ دس یا نو بانسری بھی تقریباً کھیلا ہوا اس سے بچپن میں اچھ 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 آپ کو آتی ہے ہاں تھوڑا بات بجا لیتے تھے جب بچے ہوتے تھے یا بادار میں جاتے تھے والدہ کے ساتھ دیکھ لیا اور والدہ بھی چھوڑ سرابے پہ لے آئیں اور بجانہ شروع کر دی بچپن میں تقریباً ہر کسی نے ہاں بلکل 38 ایئرز میں تو ہوگی عمر بھی تو سب نے تقریباً کھیلا ہوا ہے بلکل سے کہہ رہے ہیں بجانے آئے یا نہ بجانے آئے لیکن وہ پھر بھی اپنے سنگر کو کوشش بھی کرتے ہیں لوگوں کے کان ضرور کھائے ہیں گھر پہ بھی جاتے تھے تب بھی کان بچتے تھے والدہ بھی مار پڑ جاتی ہے چکر میں تو میرے خیال سے 8 یا 9 تو ہوتے تھے fingers 8 یا 9 نہیں ہوتا ہے ایک option میں آپ کو بتا رہوں کہ 8 یا standard size total I think option B 8 option B 8 کیونکہ 8 یا 9 تو اتنے تو ہوتے تھے fingers کے آپ کی fingers اس پہ آرہی ہیں تو I think 2 fingers separate ہی ہے ایک الگ ہی ہو رہی ہوتی تھی جو thumb i think ہوتے ہیں جو نہیں آپ آرہے ہوتے جی تو آپ کیا option لیں گے option B ہے 8 option B lock کریں اس کو پکا پکا چلے جی option B 8 block TJs کو option B بتائیے اس جواب صحیح ہے کہ غلط ہے اور یہ صحیح جواب ہے اور یہ صحیح جواب ہے برکل صحیح جواب ہے دیکھیں کوئی چیز بیکار نہیں جاتی ہے کب بچ پر میں آپ نے یہ رو ہوں جو شرارتے کیوں گی رکھے لونے یا بھانستی دیکھیں کہ کہاں کام آئی جا جاتے ہیں جی ہے نا جی تیسے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کوئی چیز ضائع نہیں جاتی کئی نہ کئی کام ضرور آتی ہے چاہے وہ پڑھائی میں ہو کسی بھی لیول پر جا کے ہو آپ کیا observation ہو سکتی ہے آپ سفر کر رہے ہوں کہیں جا رہے ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اب لائک اس کا کوئی نہ کوئی مسرف نکلی آتا ہے ضائع نہیں ہوتی کوئی چیز تیسے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اللڈو کے پانسے یعنی کہ ڈائیس میں سب سے بڑا نمبر بہن سا ہوتا ہے اللڈو تو کھیلی ہے آپ لوگ them کھیلی ہے چار چھ آٹھ یا بارہ اللڈو کی جو ڈائیس ہوتی ہے اس میں سب سے جو بڑا نمبر ہے جس پہ آپ کی گھوٹی نگلتی ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آسان سوال ہے چار چھ آٹھ بارہ یہ لڈو کھیلنے والا ہے نا یہ لڈو کھیلنے والا ہے نا اور کھونسا ہوتا ہے کافی کھیلیے اور تو نہیں کوئی ہوتا کھیلنے والے ہوتا نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے ڈائس ڈائس جیسے کہیں کافی کھیلا ہے اور خوب کھیلا ہے اس پہ بھی امی ابو سے میں کافی ڈانٹ کھلی آج کیوں بس کہ صحیح 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 بیٹھے رہے چار جوڑی بنا لی اور کھیلتے رہے بس یہ نوست ہے نوست ہے سونا ہے صبح اٹنا ہے نوست والا گیم ہے یہ اس میں کافی نوست والا گیم ہے بس جو بڑے یا پرانے جو کہتے تھے اس حساب سے میں کہتا اوگ زائق کرنے کی پوئنٹ کیوں سے کہتے ہوں گے بلکور سے جی تو ڈائس میں سب سے بڑا نمبر کونسا ہوں سکس بی بی جی سکس لک کر دیں آہ لکک کر دے کر دے لک پکا پکا اوکے آپشن بی سکس لک کیجے چھ لس فائد آہ درائی آنسر بی 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 آپ نے سوچا بہت کیوں لککا آپ نے سوچا دائیس کلتے بہتے ہیں لودو ہیں اس پر سب سے پر چھ آتا ہے جس کے بعد نگلتی گوٹیات کی ملکا بی رقبے کے لحاظ سے بڑے آزم آفریکہ امریکہ سے کتنے گناہ بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے بڑے آزم جو کانٹننٹ ہے آفریکہ وہ امریکہ سے کتنے گناہ بڑا ہے چار گناہ تین گناہ پانچ گناہ یا ڈیڑھ گناہ رقبے کے لحاظ سے وہاں پتائیے رقبے کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے جارہاں جاگ کریں ممیوری کو ہم شور ہی آپ نے پڑا ہوگا امتحانوں میں بھی آیا ہوگا social studies معاشرت علوم میں معاشرت علوم میں معاشرت علوم میں نظر سے تو گزرائے اور آج کل کیونکہ ٹی وی نیوز آپ کے لاب ٹوپس ہر چیز آپ کے فون پہ تو اتنی انفرمیشن آپ کے پاس آرہ ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا آپ کو پتائیں نہیں ایسی ایسی جو ہماری ہمارے وزیراعظم سامرہ جو تکریر کی تھی اس میں بھی اسی سے related ایک ٹی وی شک پہ میں نے پروگام دیکھا تھا سوال یہ گزرا ہے پھوڑا کنفیزن ہے اسی سے related وہ تو کچھ 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 اس کو آگے پیچھے کر گئے تھے جی جی کچھ جوگریفی چینج کر دی تھی اس پہ کامی بحث ہوئی تھی لیکن آپ نہ یہ کیجئے گا کیونکہ یہ ضروری ہے کہ صحیح جواب آئے رقبے کے لحاؤں سے رقبے کے لحاؤں سے جواب دوں گا جی اور آفرکا جو ہے امریکا سے کتنے کونہ بڑھا ہے جی آپ کے پاس لائف لائنز موجود ہیں آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں آپ ذرا سوچیں ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آتے ہیں اس جی دے موسیقی 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 وہ امریکہ سے کتنے گناہ بڑا ہے، چار گناہ، تین گناہ، پانچ گناہ، یا دی گناہ تو کیا آپ کیسے ہیں؟ لائف لائن لے سکتے ہیں؟ آپ بلکو، لائف لائن آپ کی ہے، if you want to take it، آپ بلکو اس کو استعمال کر سکتے ہیں کون سی لائف لائن لے استعمال کریں گے؟ اور آپ شور ہیں تو آپ بلوک بھی کرا سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آپ کی آپ کی اپسس بتا رہی ہوں ان میں سے آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں لائف لائن بی اور دی کونسی لائف لائن استعمال کریں بی اور دو اپشن آپ لائف لائن دو جواب دیجئے یہی اس کرنا چاہتے تین گناہ اور ڈیڑ گناہ یہ دو جواب کرنا چاہتے لیکن آپ کو تین گناہ زیادہ لگتا ہے تین گناہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے اچھا تو آپ نے ڈیڑ گناہ ساتھ کیوں کہا چار گناہ اور پانچ گناہ بھی تو آپ اپشن لے سکتے تھے یہ دو ڈیڑ گناہ یہ کم ہے کہ وہ پانچ گناہ اور چار گناہ بہت زیادہ ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے گا اچھا چلیں بتائیے پھر ہم کیا لوگ کریں بی اور ڈی بی اور ڈی بی اور ڈی تین گناہ اور ڈیڑ گناہ آپشن بی اور آپشن ڈی اس کو لوگ کیجئے پہری لائف لائن کا استعمال کر رہے ہیں دو جواب دیجئے آپشنز انہوں نے چوز کی ہیں بی اور ڈی تین گناہ اور ڈیڑ گناہ اور ڈیڑ گناہ let's find out the right answer بی اس تین گناہ سوچ رہے تھے آپ صحیح سوچ رہے تھے لیکن آپ تھوڑے سے کنفیوز ہویا اور آپ نے آپ کی لائف تائن کا استعمال کیا آپ کی لائف تائن ہے ہم نے کیا تو نہیں لے کر جانی گئے تین گناہ ہی تھا لیکن بعد پھر بھی ایک ڈاوٹ آرہا تھا بلکل آپ ڈاوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ فرز کریں جہاں ڈاوٹ ہو وہاں ہے نا تو 50-50 چانس ہوتا ہے اور اگر یہ فرز کریں غلط ہوتا تو گیم اوور تھی گیم اوور کرنا نہیں ہے نا آگے تک جانا ہے آگے تک جانا انشاءاللہ جی گفت منزل آپ نے تیہ کر رہی ماشاءاللہ ویری گوڈ ایش منزل کی طرف بڑھتے ہیں پانچ سوال ہے یہ اور اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو گفت منزل کے یہ سارے ارامات 5,000 کیش جولری سیٹ برانڈڈ واش 40-inch LED یہ آپ جی کی ٹھیک ہے ایش منزل ہے پانچ سوال ہے یہ اور آپ کی سکینز پر آئے گا Thomas Edison نے کتنے ناکام تجربوں کے بعد لائٹ بل مجال کیا Thomas Edison نے جانتے ہم کہ لائٹ بل مجال کیا تھا لیکن کتنے ناکام تجربوں کے بعد 99 313 817 یا 1000 یہ دیں گے اگر 99 یا 817 یا 1000 تو یہ تو 99 بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں ہم تو ناکام ہو رہے ہو پھر ناکام ہو رہے ہو تو بندہ خود بھی اجزاست ہو جاتا ہے لیکن اگر اس میں جستجو ہے لگانا ہے تارگیٹ ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا بصرف یہ مطلب ہے کہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے کرنے کا there is another way to do it تو آپ کو وہ طریقہ دوننا ہے بسکلی کہ اس کو ناکامی یا فیلیر نہیں کیسے آپ کے ساتھ تبھی زندگی میں ایسا ہوا کوئی بچپن میں یا پراکٹیکل لائف میں جہاں آپ ناکام ہوئے ہو لیکن اس کے باد پھر آپ نے حمد کی میں نے میٹرک سائنس سے کی تھی اور اس کے باد والی صاحب کی بڑی پائش تھی کہ میں پری انجینرنگ کروں تو پری انجینرنگ میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا لیکن والی صاحب کی وجہ سے زبردستی میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا بہت ہوتا ہے یہ اور تقریباً دو مینے تک میں نے بڑا زبردستی کلاس میں جا کے اینڈ میں بیٹھ جانا اور جانا زبردستی جب انٹرسٹ ہی نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آری سائنس کی تو میں نے اپنی فیلڈ والی صاحب کو بتایا بغیر جو ہے جیسے میں نے آپ کا اپنی انٹرڈکشن میں بدایا تھا کہ میں نے ایم بی اے فائنانس اور اکاؤنس کیا تو جس کو کرنے کے بعد میں نے بہت محنت کی پھر آئی کام کیا بی کام کیا پھر ایم بی اے فائنانس اور اکاؤنس کیا اس کے بعد میں نے ایکنومکس ہی کیا نہیں ہے اچھا اور اس کے بعد اپنی فیلڈ سے لیٹے میں نے شورٹ کورس کیا ٹیکس منیجمنٹ میں اکاؤنس وغیرہ آپ کا انٹرست تھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا مزہ آتا ہوگا اس میں پھر محنت کرتے ہوئے جس میں سائنس نہیں تھی میرا یہ اپنا ذات پرسنل ایکسپرینز ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں پھر محنت کی اور مجھے کامیابی ملی میں نے تقریباً پانچ سے چھ سال پڑھایا بھی اسی اکاؤنس وغیرہ مجھے یہ بتائیں چھوڑ دے اپنے اکاؤنس جب آپ نے تینس کی اببہ کو بتائے بغیرہ پھر وہ پتہ کیسے چلا اور پھر کیا ہوا تھا وہ پتہ چلنا تھا پتہ چلنا تھا اب کب تک میں چھپاتا گیا جی میں ابو سائنس پڑھ رہا ہوں پھر کیسے کہانی وہ اصلی کہانی بتائے نا کیا ہوا تھا بس وہ ان کی ڈاڑ ڈھپٹ کے نلائکوں ابتحال نہوں میں پتہ چلا یا دو مینے بعد ہی میں نے خود بتایا کیسے پتہ چلا دو مینے بعد ہی کوئٹ کر لیا تھا دو مینے فیل چینج کر دی کامرس میں آگیا ہوں وہاں ہوں توڑا ڈاڈپٹ بھی کی کہ تم نلائکوں اچھے لوگ انجینئنگ کرتے ہیں اور اب تم کوئی نہیں چونتا کامرس اس تنم کامرس نہیں ہوتا ہوتا روزان لوگوں میں ڈاڈر اور انجینئر ہی بنتا ہے انجینئر جس نے بننا ہے انجینئر یا بس پری میڈیکل میں جانا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ والے صاحب کو بھی تھوڑا بہت شروع شروع میں ہوا کہ بچے کو میں آگے پڑھانا چاہ رہا ہوں گی یہ اپنی مرضی کر رہا ہے مرضی کر رہا ہے لیکن اس جب اس فیلڈ کو میں نے شروع کیا جب بی کام میں نے کیا بی کام کے بعد مجھے بی کام کے فرسٹیئر میں ہی مری جوہاں جوہاں جوب ہو گئی تھی فرسٹ جوب پھر ان کو حسنا ہوا اس کے بعد حسنا ہوا کہ کیش وغیرہ کا اکاؤنٹنگ وغیرہ کا حساب کتاب وغیرہ اور ایک آفیسر لیول پر آ گیا میرا بیٹا تو ان کو بس بس پیلنٹس آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہتری سوچ رہے ہوتے ہیں بات آپ اپنی بیٹی کو کیا بنانا چاہتے ہیں ابھی تو خیر سات سال کی ہے وہ پرڈی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس کی مرضی ہوگی جو اس کی خواہش ہوگی اس کی مطابق چاہوں گا کہ اس کو دھوک دیا جائے کہ کیونکہ آپ اس طورچر سے گزر چکے جی ہے نا آج ماشاءاللہ میرے والد بھی مجھ پہ فقر کرتے ہیں فقر کرتے ہیں نا کہ میرے بچے نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ بہت بہترین تھا اور ایک ریسپیکٹ بھی ہے سیلف ریسپیکٹ بھی ہے آفیس وغیرہ میں لیول پہ آپ اپنے فیلڈ میں آپ نے محنت کیا ہے آپ کا آپ ایکسپیرینس ہے آپ اچھی جاپ کر رہے ہیں تو ان کو بھی شاید ایساس ہوا کہ اگر بچوں کو آپ وہ کرنے دیں جس میں ان کا انٹریسٹ ہے تو وہ اس میں ایکسیل کرتے ہیں یہ تو پتا چلا Thomas Edison کی طرف آتے ہیں ان کے ناکام تجربوں کی طرف اور یہ لائٹ بلپ کی ناکام تجربے تھے محبت کی ناکام تجربے نہیں تھے تو یہ لائٹ بلپ کی جو اجادت کی انہیں کتنے ناکام تجربوں کے بعد کی 99, 313, 817 یا 1000 شکر ہے یہ کرتے رہے اور ہمیں بلپ ہی نہ ملتا جی یہ سارے بلپ ہی تو بتا رہے ہیں دیکھیں آپ گلائے بلپ یہ سارے کچھ کوئی نہ کوئی اتنا پاگل ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جاتا ہے that's why this world is run بیسی میں کچھ چیز کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کچھ نہ کچھ تو وہ ہو ہی جائے گا انترست ہونا چاہیے انہ انہ لوگ کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دوسری چیز عزماتے ہیں میرے چیزار سے 99 بھی نہیں ہے 300 300 300 1500 پیجرے بے آپشن سی اور دو میں حمل ہاں اچھا اتنے 99 بہت جاتا ہے بھئی یہاں پیج کسی پہ جی ایٹھنگ آپشن دی ہے 1000 اپشن دی 1000 اتنے زیادہ yes you did notこと do it because we thought about think i am not going to lock i think that i am a little confused i will not be confused option a or b here doesn't it them both not C reicht ok اور 1800 18,17 C B option D c да Scott your anytime محمد تھی بھئی اس آدمے میں جی اس کو ہم لک کر دیں لک کرتے ہیں آپشن ڈی وان تھاؤزن ناکام تجربوں کے بعد ہمارے لیے یہ روشنی اور یہ بل جنہیں یہ جاد ہوا تھا ہمارے کنٹسٹن تو یہی کہہ رہے ہیں چلیں خیرہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صحیح ہے یا ان کے یہاں بیٹھنے کا ٹائم اور بل فیوز ہونے والا ہے let's find out ایم ساری صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے آپ کا ون تھاؤزن اب آپ گفت کریں ون تھاؤزن ڈائنٹی ڈائن ہی اتنے زیادہ ہیں جی پانچوہ آپ نے سوال جواب دیا اس وقت آپ گفت منزل کے سارے انماد جیت چکے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو آگے چلیں یا گیم کوئٹ کریں گے کوئٹ کریں گے کوئٹ تو نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ نے ایکسپیرنس اور تعلیم کو کیا نا چیک کریں گیم ہے چڑھے سوال کی طرف چڑھتے ہیں اور اگر آپ اس کو صحیح جواب دیا تو 150,000 کیاش آپ جیتیں گے کیا کریں گے اس میں چھٹا سو جی 150,000 کیاش جید لاکھ وپے کیاش اگر آپ جیتے ہیں تو کیا کریں گے اس میں عمرے پر جائیں گے عمرے پر جائیں گے دوبارہ جس کا ہی لگ گیا ہے آگے دیکھیں عمرہ پیکج بھی ہے دو لوگوں کے لئے ہاں ہاں لیکن اگر فرض کرنے سفر اور یہی ختم ہوتا ہے اور آپ یہ جیتتے ہیں تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہیم آپ دوبارہ عمرے پر جانا چاہیں گے ہے نا یہ بھی ایڈکشن کی طرح ہے ہے نا کچھ بری عادت ہے آپ میں کچھ بری عادت ہے آپ کو ایڈکشن یا کچھ بری عادت رہی آپ کو کبھی ہر انسان میں ہوتی ہے کوئی نے بری عادت ہے آپ کو اپنی بری عادت یا آپ کی بیگم کو آپ کی بری عادت کیا لگتا ہے غصہ جلدی آیا غصہ جلدی آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے غصہ جلدی آیا جاتا ہے غصہ جلدی آیا جاتا ہے وہ نرازگی پیدا ہو جاتا ہے اور نرازگی تھوڑا اور پھر آپ کو بھی مناتے ہیں انگی مجھے لگتا ہے ہاں زیادہ وہ ہی مناتے ہیں وہ مناتے ہیں مرنا تو ہم نے تو سناتے کہ بیگمات بیچاری اصل میں تھوڑی فیل بھی ہے ایسی ایکاونٹ وغیرہ کی حساب کتاب کی کماغنی بھی یہ غصہ آیا جاتا ہے اس پر تھوڑا میں کنٹرول کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کافی اب تک ماشاءاللہ کنٹرول بھی کرتا ہے بہت ساری جو میجر پروبلمز کا جو ہے وہ ریزن وہ غصہ ہی بن جاتا ہے اگر آپ کابوب نہ کر سکے تو آپ تو اسی کی بات ہو رہی تھی کہ ٹولرنس ضروری ہے عمرے پہ آپ گئے ہیں حج پہ آپ گئے ہیں تو یہ اس پہ اب آپ کابوب کرنا پڑے گا آپ کو یہ ضروری ہے تو یہ آپ کو اپنے آپ سے وادہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو سننے کو مل جاتا جی وہاں سے آپ آئیں صحیح جی چھتے سوال 150,000 کیاش کے لیے آپ کی سکین پر آئے گا اوکے امریکن ٹکنالوجی ایک کمپنی ہے امازون اس کا ہیڈکوٹر امریکا کی کس شہر میں ہے آپ کی options ہیں نیو یورک واشنٹن سان فرنسسکو یا شکاگو امازون کا ہیڈکوٹر امریکا کی کس شہر میں ہے نیو یورک واشنٹن سان فرنسسکو یا شکاگو یہ ہوارے کزن ہے ایک تنویر وہ کافی انٹرسٹی ہے ان سے میری کافشت کسی اس میں انٹرسٹی ہے الیکٹرونکس و گیلا تیکنالوجی وزارہ میں اچھا ان کو ہے اس میں انٹرسٹی اکے نیو یورک میں تو نہیں اپسی کو کال کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں سوال چینج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لائف لائن کا استعمال کریں تو امریکا امازون کا ہیڈ کوٹر امریکا کی کس شہر میں ہے نیو یورک واشنٹن سان فرنسسکو یا شکاگو کس میں کنفیوزن ہے کیونکہ تو فیل میری نہیں ہے لیکن کس میں کنفیوزن ہے آپ کو شیگاگو یا واشنگٹن شیگاگو یا واشنگٹن آپ سوچیں ہم سوچیں بریک لے باپس آتا ہے ہم سوچیں بریک لے باپس آتا ہے موسیقی ویلکم باک آفتر بریک اور کافی ٹائم آپ کو ملیا سوچنے کے لیے سوال تاکہ امازون امریکن تکنالوجی کمپنی امازون کا ہیڈ پورٹر جو ہے امریکا کی کونسی شہر میں نیو یورک واشنٹن سان فرسسکو یا شکاگو تو پھر کیا فیسلا کیا آپ واشنگٹن واشنٹن контакت بن بس واشنٹن اسی masculinity انCOM اسیسن آپ ولاқ واشنٹن 2 فرم اسLEM پڑتا ہے یہاں آپ نے دماغ میں آپ کے تھا نا؟ دماغ میں واشنگٹنگ جو ہے نا ایک دی سی یا اس طرح کی سیٹیز وغیرہ کے نام تو یہ ایک ہی ہے بار بار آتا رہتا ہے تو آپ نے سوچا جو بھی ہوگا ادھر ہی ہوگا یہ ہی ہوگا جو بھی ہوگا ادھر ہی ہوگا فائٹ ہوس بھی در ہی ہے Trump بھی در ہے امزون بھی یہ ہی ہوگا تو یہ جو ہے ہاں بات بات نا ہی ہے یہ تو چلیں ایک تکا ہے اور ایک جو ہے ہاں کالکولیٹڈ گیسٹ پر میں ہی ہی کہوں گے یہ نہیں یہ کٹ آئی پی تھا یہ کٹ آئی پی تھا یہ کٹ آئی پی تھا فلو کی تھا تو you know because you had 2 lifelines ابھی آپ کے پاس محضوب کی لگتے ہیں ٹکے لیکن ہر وقت نہیں لگتے ہوگے تو اس کا خیال رکھے گا کیونکہ otherwise یہ 2 lifelines بھی یہی پر رہ جاتی ہیں آپ کے اور مواقع بھی یہی پر رہ جاتے اور game over ہو جاتے رسک تو لینا پڑتا ہے لائف میں رسک تو لینا پڑتا ہے رسک تو لینا پڑتا ہے تو آپ زندگی میں جو فیصلے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں like abruptly کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے practically کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر یہ میں نے جواب دیا تو سوچ سمجھ کی دیا اور time بھی لیا سوچ سمجھ کے تکا لگایا آپ کہہ رہے ہیں تکا تو نہیں 2 option تھے اس میں سے ایک تکا مارنی صحیح جواب تھا ہاں لیکن رسک دیکھیں نا رسک تو لے ہر کام ہی ہوتا سکتا ہے بریانی کھائیں 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 پاس بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے والے سوال میں بھی جیسے وہ ایڈیوشن پڑتا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس options کیا ہیں جب آپ غلط ہوتا game was up اور پھر آپ یہ سوچتے کہ میرے پاس دو لائف وائنز موجود تھی اور میں کھیل صفتہ تھا اور میں نے یہ تکا تو لگا دیا صحیح ہے یہ غلط ہے وہ تو بعد بے پتا چلتا ہے لیکن سوال نیو یورک بہت مشہور ہے نیو یورک وہاں پہ بھی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے میرے بھی ہر چیز کسی اور وجہ سے مشہور ہے اچھا کس وجہ سے ان کا نام اتنا ٹیکنولوجی میں اچھا آپ کو یہ تھا کہ Washington is known more for technology اچھا یہ آپ کے جی دو لائف وائنز ابھی آپ کے پاس موجود ہیں 150,000 cash اس وقت آپ جیت چکے ہیں اگر آپ اس وقت قویٹ کرتے ہیں تو آپ 150,000 cash آپ نے جیتا ہوا ہے ہم بتائی آگے چلیں چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے آپ ہمارے مہبان ہیں آپ ہمارے مہبان ہیں you're the star of the show decision تو آپ لیں گے ٹھیک ہے ساتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں 250 اس کا مطلب ہے کہ episode کا ٹائم ختم ہوا ہے اور آپ اگلے episode میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ادھر سہی ہم سلسلہ شروع کریں گے سوالات کا لیکن ہم 250 cc ابھی بائک کی بات کر رہے ہیں آپ کا تو بعد میں پتہ چلے گا کہ you will win it or not لیکن میری audience میں سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی جیت کے ایک brand new bike ضرور جائے گا پھر scratch cards نکال لیجے اور دیکھتے ہیں کہ آج کا lucky winner کون ہے scratch cards نکال لیجے numbers میرے پاس آپ لوگ کے پاس scratch card تو آپ لوگ you can be a part of it ٹھیک ہے یہ numbers میرے سامنے ہیں wheels spin کر رہا ہے 1 2 & 3 2 & 3 and stop A1 2 7 2 4 1 05 3 3 آپ کا ہے آجائیے دکھائیے زرا کار کار بائک آپ جیت گئی ہیں آپ تو بڑی لکی ہیں خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت بتائیں کتنی خوشی ہو رہی ہے زرا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سونا تھا کہ سو روپے میں یہ بائک نکل آئے گی لیکن آج دیکھ بھی گیا میرے ساتھ ہو گیا ہے ایکسائیمنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ لیکن لفظ نہیں مل رہے میں کیا والوں پچھ تو بولے بہت خوشی ہو رہی ہے بائک کہ میں نے جیتی ہے بائک چلائیں گی اس کو کی نہیں ضرور جاؤں گے بائے پیٹی کے ساتھ بائے پیٹی کے ساتھ اور کود بھی سیکھے کود بھی سیکھے بائی بائی کھا آپ نے جیتی ہے انہوں نے جیتی ہے آپ کو بہت مبارک بہت بہت خوشی ہو رہی ہے کافی سارے کمتے ہیں ہمارے ہاں پہ آتے ہیں گیس لوگ کوئی کوئی جیتتا ہے تو کئی دفع تو وہ کسی صدمے میں ہی چلے جاتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ بدا چلتا ہے آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو رونہ آرہا ہے کیا کرنا ہے باپس لے لیں آپ سے بھائی کیا ہوا ہے اس حالت میں ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے آپ تو بلکل کومہ میں چلے گئے خوشی کا اظہار ایسا ہوتا ہے ہاں جی یہ ہمارا آج کا اپسوڈ تھا I hope you enjoyed it ہمارے کنٹیسٹن یہاں پہ موجود ہیں اگرے اپسوڈ بھی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ان کا اور ہمارا ساتھ کتنی دور تک چلتا ہے اب نیکسٹ اپسوڈ انتظار کیجئے گا خدا حافظ